افغانستان کے نئے سربراہ لیفٹرین جنرل جان مک نکلسن نے امریکی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کی گرفت کمزور اور طالبان مضبوط ہو رہے ہیں دوسری جانب دائش کے خطرے کے بادل پورے افغانستان پر منڈا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی فوجی حکام کے ساتھ مل کر افغانستان میں عام کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں عام خبر سے ہاں پر آپ کو ہم نے آگاہ کیا امریکی افواج کے افغانستان میں نئے کمانڈر کا یہ بیان سامنے آگیا ہے افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے نئے سربراہ لیفٹرین جنرل جان مک نکلسن نے امریکی سینٹ کے سامنے قائمہ کمیٹی کی روبرو بیان دیا ہے مزید جانتے ہیں واشنگٹن سے نمائندہ آپ تک نیوز خورم شہزا سے جی خورم کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کی قیادت کے لیے چھنا گیا ہے یہاں واشنگٹن میں آمش ترویس کمیٹی کے سامنے اپنے بریفنگ کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امر کی صورتحال دن بہ دن خراب ہو رہی ہے لیکن جان نکلسن نے کائمہ کمیٹی کو یہ بھی بتایا کہ دائش اور ارکایدہ افغانستان کو اپنے لیے سیف ہیون سمجھتی ہے اور انہوں نے اس بات میں تشویش کا اظہار کیا کہ دائش کے تنظیمے افغانستان میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہیں جبکہ ابھی تک نیٹو اور امریکہ اس پراؤسس میں ہے کہ اس پرابلم سے کیسا نٹا جائے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ طالبان ایک دھوہ پھر خطرہ بن کے اُبر رہے ہیں جبکہ دائش کے سیاہ بازل پولے افغانستان پر چھا رہے ہیں جنرل جان نکلسل کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں امن کے بحال کیلئے کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ طالبان کو جو طالبان جہاں ہیں وہ قدار پر قفضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس پراؤسس میں اس کو اس زور کو کیسے روکا جا سکے تو یہاں بھی میں آپ کو یہ بھی بتایا چلوں کہ انہوں نے جان نکلسل ہے افغانستان میں امریکہ نیڈر فور کے کمانڈر کے طور پر جنرل جان کیمبل کو ریپلیس کریں گے بہت بہت شکریہ خورمش زیادہ تفصیلات کے لئے